موسیقی 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 مندر میں پوجہ اور درشن کریں گے مندر میں نئے درشن کتار پریسر کا ادھخاتن کریں گے شیڑے میں پردان منطری دوارہ ادھخاتن کی جانے والا نیا درشن کتار پریسر نوینتم تقنیق پونڈ ایک آدھونک وشال بھون ہے جسی پرکلپنا بھکتوں کو آرامدائک پرتکشاہ کشت رپدان کرنے کے لیے کی گئی ہے یہ دس ہزار سے ادھک بھکتوں کے بیٹھنے کی اقشمتہ والے کئی پرتکشاہ ہال سے سوسجد ہے اس میں کلوک روم، شوچالی، بوکنگ کاؤنٹر، پرسات کاؤنٹر، سوچنا کیندر، آدی جیسی، واتانکولیت، سارجنک سویدھاؤں کا پرابدھان ہے اس نئے درشن کتار پریسر کی آدھارشیلہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں پردان منطری کے دوارہ ہی رکھی گئی تھی دوپیر قریب دو بجے پردان منطری نیل وڑے باندھ کا جل پوجن کرنے والے ہیں نیل وڑے باندھ کے بائن نہر نیٹورک اور راش کو وہ سمرپت کریں گے نیل وڑے باندھ کے بائن نہر کا نیٹورک اگر کہیں تو پچاسی کلومیٹر لمبا ہے پانی کے پائپ پترن نیٹورک کی سویدھا سے سات تحصیلوں کے ایک سو بیاسی گاؤں سے اسے سیدھے طور پر لاب ہوگا نیل وڑے باندھ کا وچار سب سے پہلے انیس سو ستر میں آئے تھا اسے قریب پانچ ہزار ایک سو ستتر کروڑ روپے کی لاغت سے وکست کیا جا رہا ہے اپرہن لگ بگ سواتین بجے پردان منطری شیڑی میں ایک سارجنک کرکر میں حصہ لیں گے جہاں وہ سواست ریل سڑک اور تیل جیسے اکشتروں میں لگ بگ سات ہزار پانس سو کروڑ روپے کی کئی وکاس پریوجناوں کا اٹھاٹن کریں گے راشت کو سمبرپیت کریں گے اور اس کی آدھار شلاب بھی رکھیں گے سارجنک کیرکرم کی اگر بات کریں پردان منطری نمو شیتکری مہا سممان ندی یوجنا کا شبارم کرنے والے ہیں اس یوجنا سے مہارا سمیں پردان منطری کسان سممان ندی یوجنا کے چھاسی لاکھ سے ادھک لا بھارتیوں کو اپرتی ورش چھہزار روپے کی اترک راشت پردان کی جائے گی پردان منطری احمد نگر میں سویل اسپتال میں آیوش اسپتال کا اٹھاٹن کرنے والے ہیں گردواری لاتور روڈ ریلوے کھنڈ ایک سو چھاسی کلومیٹر کا جو لمبا ہے وہ اس کا ویدوتی کرن کریں گے جلگاؤں کو بھوساول سے جوڑنے والی تیسری اور چوتھی ریلوے لائن جو کی چوبیس دشنملاو چار چھے کلومیٹر لمبی ہے کا چوبارم کریں گے این ایچ ون سکسٹی سکس پیکیج ون کے سانگلی سے بورگاؤں کھنڈ کو چار لین کا بنانا اور انڈین آئل کورپریشن لیمیٹریٹ کے منمارڈ ٹرمینل پر اترک سویدھان شامل ہے پردان منطری احمد نگر سیویل اسپتال میں ماتر ایوام ششو سوست ونگ کی آدھار شلہ رکھیں گے اس افسر پر پردان منطری لا بھارتیوں کو آیشمان کارڈ اور سوامیتو کارڈ بھی وطریت کریں گے شام کے اگر بات کریں تو شام قریب ساڑھے چھے بجے پردان منطری گوہ پہنچیں گے جہاں وہ سیتیسویں راشتے کھیلوں کا ادھارٹن کریں گے جوالال نیرو اسٹیڈیم مڈگاؤں گوہ میں سیتیسویں راشتے کھیلوں کا وہ ادھارٹن کرنے والے ہیں وہ کھیلوں میں بھاگ لینے والے کھلاڑیوں کو بھی سمبودیت کریں گے گوہ میں راشتے کھیل پہلی بار آئیوچیت کیا جا رہے ہیں کھیل چھبیس اکتوبر سے نو نومبر تک ہوں گے دیش بھر سے دس ہزار سے ادھک اتلیٹس اٹھائیس تھانوں پر تیتالیس سے ادھک کھیل ویدھاؤں میں تتیس پردہ کریں گے یہاں بات کرتے ہیں انیہ خبروں کی اور انیہ خبروں کی بات میں راشپتی دروپ دے مرمو آج سے تمیلناڈو اور کرناٹک کے دو دیوسیے دورے پر رہنے والے ہیں راشپتی کرناٹک میں آئی آئی ایم بینگلورو کے سوند جنتی ساماروں کے انترگرد اس کے ستھاپنا سبتہ کا ادھکاٹن کریں گی وہ آئی آئی ایم بینگلور میں اینس راگون سینٹر فور انٹرپنیوریل لرننگ کی مہلہ ادھیمیوں اور ادھکاریوں کے ساتھ باتچیت بھی کریں گی شکرواہ 17 اکتوبر کو راشپتی بھارتی سمودری ویشو ادیالے چننی تمیلادو کے آٹھویں دکھشان ساماروں میں شامل ہوں گی آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے کل راشپتی درابدی مرمو نے راشپتی بھاون میں ایک انتر دھارمک بیٹھک کو سمبودیت کیا تھا اس افسر پر راشپتی نے کہا تھا کہ دھرم کا ہمارے جیون میں مہتوپون ستھان ہے دھارمک وشواس اور پردھائیں ہمیں وپریت پرستیتیوں میں رہات آشا اور شکتی پردان کرتی ہیں راشپتی نے کہا کہ پرارتنا اور دھیان منوشو کو آنترک شانتی اور بھاواتمک ستھرتا کا انبھاو پردان کرنے میں مدد کرتے ہیں لیکن شانتی پریم پویترتا اور ستھے جیسے مولک آدھیاتمک مولی ہمارے جیون کو سارتھک بناتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سماج میں شانتی اور صد بھاو کو بڑھاوا دینے کے لیے سہشنوطہ پرس پر سمان اور صد بھاونا کے مہتوک کو سمجھنا آوشک ہے راشپتی نے کہا کہ پریم اور کرونا کے بنا مانوطہ کا ستھتو نہیں ہے جب ویبن دھرموں کے لوگ صد بھاونا کے ساتھ رہتے ہیں تو سماج اور دیش کا ساماجک تانہ بنا سودرڑ ہوتا ہے یہی شکتی دیش کی ایک تاکو اور مجبوط کرتی ہے تتہا اسے پرگتی کے پت پر اگرسر کرتی ہے انہوں نے کہا ہمارا لکش ورش دوہزار سیتالیس تک بھارت کو ایک وکست دیش کے روپ میں ستھاپت کرنا ہے اس لکش کو پرابت کرنے میں سبھی کا سہیوگ آوشک ہے اپراشپتی جگدیب دھنکر نے آج ہمارا چل پردیش کی حمیر پور سے آئے چھاتروں کے ایک سموز سے ملاقات کی اپراشپتی نے یہ ملاقات اپنے نواز پر سردار واللہ بھائی پٹیل کانفرنس آل میں سنسد بھارت درشن کرکم کے انترکت کی اس ملاقات کے دوران اپراشپتی نے ہمارا چل پردیش کی حمیر پور سے آئے چھاتروں کو دیش نرمان کے لیے پریریت کیا سوچنہ اور پرسارن منتری انوراک تھاکور بھی اس اوصر پر موجود رہے سنسد بھارت درشن کرکرم سے چھاتروں کو دیش کے ویبین کشتروں کے اتحاس سنسکرتی پرمپراؤں اور پرکرتی کے بارے میں جاننے کا اوصر ملتا ہے اپراشپتی جگدیب دھنکڑ اپنی پتنی ڈاکٹر سودیش دھنکڑ کے ساتھ آج اتراکھنڈ کی دو دیوسے یاترہ پر بھی نکلنے والے ہیں آج وہ گنگوتری دھام پہنچیں گے کل وہ کدارنات اور بدرینات دھام کے درشن کرنے والے ہیں بعد میں اپراشپتی دیرہ دون میں ون انوسندھان سنسدھان میں پریعاورن ون اور جلوائیو پریورتن منطرالے کی اور سے آیوجیت کنٹری لیڈ انیشیئیٹیو کے سماپن سماہروں کو سمبھو دیت کریں گے اپراشپتی کا پدبھار گرن کرنے کے بعد ان کی یہ پہلی اتراکھنڈ یاترہ ہے اپراشپتی جگدیب دھنکر نے اسے پہلے کل چھاتروں سے بڑے سپنے دیکھنے نرنائک دھنگ سے سوچنے اور اسپلتاؤں سے کبھی نہ ڈرنے کا اگرہ کیا انہوں نے آرثک راشترواد کو دیش کی وکاس کے لیے آوشک بتایا وہ بدوار کو آئی آئی ٹی دلی کے چھاتروں کو سمبھو دیت کر رہے تھے اپراشپتی نے کہا کہ آج بھارت کو دنیا کی برطمان سمائی کی چنوٹیوں کے سمادھان کرتا کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے انہوں نے یوہوں سے بھارت اور اس کے سنسطانوں کی چھوی خراب کرنے کے لیے پھیلائے جا رہے جھوٹے نیریٹیوز کو ختم اور بے اثر کرنے کا آوان بھی کیا موسیقی وہی طریقہ کسی طریقہ موسیقی وہی طریقہ موسیقی طریقہ کسی طریقہ اور تنسانی کی طریقہ بھارت اور انسانی کی طریقہ وہ طریقہ کسی طریقہ جو اب ہم ایک تبھلے عشان کے لئے معیومتی اور موسیقی now IITs I know for sure people from the village come people from humble background come people who made it with great difficulty people who do not come from upper start of society some may be coming on merit but a different impression was sold to the outside world you are the real proof of it and therefore it is bound and duty of all of us particularly students like you to decimate and neutralize such kind of narratives which are pernicious untenable and do not reflect the ground reality उप्राश्पति ने चात्रों से artificial intelligence quantum computing और green energy जैसे अत्याधुनिक तक्निकों पर ध्यान के इंद्रित करने पर जोर दिया उन्होंने हरित hydrogen को अपनाने में तेजी लाने की दिशा में एक मैत्वपूर्ण पहल के रूप में National Green Hydrogen Mission की सराहना की उप्राश्पति ने कहा कि भारत 2030 तक green hydrogen की उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बन जाएगा इस चक्षित्र में निवेश और रोजगार की असीम संभावना है अप्राश्पति निवेश प्राश्पति नेवेश पहल के लिएश्पति नेका प्रवावना है اسے پر دیگر مجھے ہوگا will support the development of supply chains that can efficiently transport and distribute hydrogen. The national green hydrogen mission and the initial outlay is 19,000 Croods was approved in January 2023 and the intended objective was making India a leading producer and supplier of green hydrogen in the world creation of export opportunities for green hydrogen and its derivatives now what I am saying next has to be rectified by your efforts your mind has to be diverted to that area also the indications are the target by 2030 are likely to bring about 8 lakh crore investment and create over 6 lakh jobs this is your responsibility you understand the subject much better موسیقی اپراشپتی جگدیب دھنکڑ نے کہا کہ آرثیق راشتواد ہمارے دیش کی وکاس کے لیے مولک ہے انہوں نے گھرے لو اسطر پر مولی سموردھن کی آوشکتہ پر بل دیا انہوں نے کہا کہ کچھ روز مرہ کی وستوں کو آیت کرنے کی ہماری پرثان نہ کیول ہمارے ودیشی مدرہ بھنڈار کو کم کرتی ہے ہمارے کاریبل کو سمبھاویت روزگار کے افسروں سے بھی ونچت کرتی ہے نیچیک 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 نیچیکنی مقین ہے میری کاریم محتیخ ہمارے کاری کاری کرنے میں جب کسڈیزی مرکے کاری کرنے کا کاری کرنے کے لیے اللہ ہماری سکتا ہے ہماری شئولانات کے ساتھ کے لئے ساتھ کچھنا چیونک ہماری ساتھ کچھنا چیزید جو ہماری ساتھ کچھنا چیزید ہماری ملانسینا فرمانٹ تک ہماری مردزید آپ کو پیدا تلام نہیں جائی لیجوی بھیادن درخت کرنے کیا اور ہم بات کرتے ہیں کیبنٹ کی فیصلوں کی منگلوار کوہی کیندری منتری منڈل کی بیٹھک میں جاپان بھارت سیمیکنڈکٹر آپورتی شنکلہ ساجداری پر بھارت اور جاپان کے بیچ سہیوگ گیاپن کو منظوری دے دی گئی ہے سہیوگ گیاپن کا ادیش ہے ادیوگوں اور ڈیجیٹل سہیوگ گیاپن کی انتی کے لیے سیمیکنڈکٹر کے مہتوکی پہچان کرتے ہوئے سیمیکنڈکٹر آپورتی شنکلہ کو سموردھت کرنے کی دیشہ میں بھارت اور جاپان کے بیچ سہیوگ کو مجبوط پنانا ہے کیندری منتری منڈل نے ربی سیزن دوہزار تیز چوبیس کے لیے پاسفیٹ اور پوٹاش یکت ارورکوں پر پوشکتت و آدھارت سبسلی درہت کرنے کے لیے ارورک ویبھاگ کے پرستاؤں کو بھی اپنی منظوری دے دی ہے ربی سیزن دوہزار تیز چوبیس میں پوشکتت و آدھارت سبسلی پر بائیس ہزار تین سو تین کروڑ روپے کا ویائے ہونے کی امید ہے جو نیوٹرینٹ بیس سبسیڈی ریٹس ہمارے فاسفیٹک اور پوٹاشک فرٹیلائزرز کے لیے ہے وہ ربی کے سیزن کے لیے یہ ایک اکٹوبر دوہزار تیز سے اکتیس مارچ دوہزار چوبیس تک رہیں گے اگامی ربی سیزن جو ہمارا دوہزار تیز چوبیس کا ہے اس کے لیے نائٹروجن کے لیے سنتالیس پوائنٹ دو روپے پرتی کلو فاسفورس کے لیے بیس پوائنٹ بیاسی روپے پرتی کلو اور پوٹاش کے لیے دو پوائنٹ اڈتیس روپے پرتی کلو اور سلفر کے لیے ایک پوائنٹ انانوے روپے پرتی کلو وان پوائنٹ ایٹ نائن روپیز پرتی کلو سبسیڈی پردان کی جائے گی اور اس کے لیے ان بی ایس پر کل بائیس ہزار تین سو تین کروڑ پے کا وی انمانت ہے کرکستان میں شہنگھائی کارپریشن اورگنیزیشن شکر سامیلن کی شورات ہو چکی ہے بیٹک کے دوران ویدیش منتری جیشنکر ایسیو سدس دیشوں کی اپنے انیس سمکچوں کے ساتھ کرکستان کے شرش نیترت سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں اس دوران انتر سرکاری سنگٹھن ایسیو میں شامل بھارت، ایران، کزاکستان، کرکستان، پاکستان، روس، چین، تازکستان اور ازبیکستان کے نیتاؤں نے ایک ساموہک چتر کھچوایا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بدوار کو ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جیشنکر نے کرکستان کے راشپتی جہاپروف سے ملاقات کی اس دوران بینکنگ، رکشہ اور ارجہ اکشتر میں دیپکشے سہیو کو بڑھاوا دینے کے طریقوں پر چرچہ کی گئی چرچہ کی جانکاری ایکسپر دیتے ہوئے، ویدیش منتری نے پوست کیا کہ کرگز گھنہ راجی کے راشپتی صدیر جہاپروف سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی پی ایم نریندر مودی کی وقتی قد شب کام نہ ہی دی اس سے پہلے کل دو دیوسی یاترہ پر کھگستان پہنچنے پر ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جیشنکر کا گرم جوشک کے ساتھ سواگت کیا گیا لوگ سبا کی آچار سمیتی ترنمول کانگریس کی سانسد موہا موہترہ پر پیسے لے کر سنسد میں سوال پوچھنے کے آروپوں پر پہلی بیٹھک کرنے والی ہے سنسدی ستھائی سمیتی کی بیٹھک دوپیر بارہ بجے سنسد بھون این ایکسی ایکسٹینشن کی سمیتی ککش ایک میں ہوگی بیٹھک میں شکایت کرتا بھاشپا سانسد ڈاکٹر نشکان دوبے اور وکیل جائے اننت دہہ درائی موکی کے ساکشے پیش کرنے والے ہیں سانسد موہا موہترہ پر سنسد میں کیش فور پیری ماملے میں سیدھے طور پر شامل ہونے کاروپ ہے لوگ سبا دیکش اومبیلہ نے ماملے کو بھاشپا سانسد وینوت کمار سونکر کی ادھکشتہ والی آچار سمیتی کو بھیجا تھا شکایت کرتا بھاشپا سانسد ڈاکٹر نشکان دوبے نے لوگ سبا دیکش اومبیلہ سے کی گئی شکایت میں وکیل دیہا درائی دوارہ ساجہ کیے گئے دستاویزوں کا اُلے کیا ہے ریپبلکن سانسد مائک جانسن کو امریکی سانسد کے نچلے سدن پرتینیدھی سبھا کا سپیکر چل لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی سدن کے نیتا کو لے کر پچھلے تین ہفتے سے چل رہی قواعد اور اُتھل پھتل ختم ہو گئی ہے پرتینیدھی سبھا میں لویسیانہ کا پرتینیدھی کرنے والے اکیاون ورشے جانسن کو ریپبلکن پارٹی کا بھارے سمرتن ملا انہوں نے سپیکر پت کے لیے ہوئے پہلے دور کے متدان میں ہی سبھی ریپبلکن سانسدوں کے سمرتن کے ساتھ جیت حاصل کی جانسن کو دو سو بیس ووٹ ملے جبکہ ان کے پرتیدوندی حکیم جیفریز کو دو سو نو ووٹ ملے سنسد میں ریپبلکن پارٹی کے سدسوں کی سنکھیا دو سو اکیس اور ڈیموکریٹ کی دو سو بارہ سدسے ہیں جانسن پور راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے قریبی ہیں جانسن کو جیت کی بڑھائی دیتے ہوئے ٹرمپ نے امید جتائی ہے کہ وہ ایک شاندار سپیکر ثابت ہوں گے ادھر سنیت راج امریکہ کے لیویسٹرن میں ساموہک گلی باری میں قریب بائیس لوگ مارے گئے ہیں اور لگ بگ ساٹھ انیہ کھائل ہو گئے ہیں لیویسٹرن پولیس ویبھا کے انصار گلی باری ایک ریسٹران اور والنگ ایلے میں ہوئی پولیس نے چیتاو نے دی ہے کہ ایک بندوق دھاری فرار ہے اینڈروس کوگن کاؤنٹی شریف کاریالی نے فیس بک پر گولی باری کی استطیقی میں رائیفل پکڑے کوئے سندگد کی دو تصویریں بھی پوشٹ کی ہیں کاؤنٹی شریف نے چتریت سندگد کی پہچان کرنے کے لیے جنتہ سے مدد مانگی ہے لیویسٹرن اینڈروس کوگن کاؤنٹی کا حصہ ہے اور مین کے سب سے بڑے شہر پورٹ لینڈ سے لگ بگ چھپن کلومیٹر اتر میں ہے ربات کا لیتے ہیں کھیل جگت کی بودوار کو وشکپ دوہزار تئیس کا چوبیس وان مقابلہ آسٹیلیا اور نیدر لینڈ کے بیچ کھیلا گیا ڈلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلی گئے اس میچ میں آسٹیلیا نے نیدر لینڈ کو تین سو نو رنوں سے ہرا دیا آسٹیلیا نے پہلے بھلے بازی کرتے ہوئے نرداری پچاس اوورس میں آٹھ پکٹ پر تین سو نینی نوے رن بنائے آسٹیلیا کی اور سے دو شتک لگے پہلے شتک کے روپ میں ڈیویڈ وارنر نے تیرانوے گیندوں میں ایک سو تین رن بنائے وہیں کل کے میچ میں کرکٹ وشکپ اتحاس کا سب سے تیش شتک بھی بنا یہ شتک بنایا گلین میکسویل نے انہوں نے چالیس بال میں اپنا شتک پورا کیا میکسویل نے چوالیس گیندوں میں نو چوکوں اور آٹھ چکوں کی مدد سے کل ایک سو چھے رن بنائے جواب میں چار سو رنوں کے وشال لکش کا پیچھا کرنے اترین نیدرلینڈ کی ٹیم اکیس اوور میں ہی اولا اٹھو گئی کل نبے رن ہی بنا پائے آسٹیلیا کی اور سے ایڈم زیمپا نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے تین اوور میں ماتر آٹھ رن دے کر چار وکٹ لیے تیش شتک کے ساتھ ہی کل میچ میں ایک اور کرکٹ وش ریکارڈ بنا آسٹیلیا وش کپ میں سب سے زیادہ رنوں سے جیت درج کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے ہم بتا دیں کہ ایک دیویسی کرکٹ اتحاس میں سب سے زیادہ رنوں سے جیتنے کا ریکارڈ اب بھی بھارت کے نام ہے اسی سال جنوری میں بھارت نے شیلنکہ کو تین سو سترہ رنوں سے ہرا کر اتحاس رچا تھا کل ہوئے میچ میں گلین میکسویل کی دھماکے دار اور ریکارڈ توڑ بلے بازی کے لیے انہیں من اف دو میچ کا پروس کر دیا گیا آج کی بات کریں تو آج اویشو کپ کا پچھے سوہ مقابلہ انگلینڈ اور شیلنکہ کے بیچ کھیلا جائے گا بینگلوری میں دو بجے اس سمیچ کی شروعات ہوگی اب بات کرتے ہیں آج کے دن سے جڑے اتحاس کی اور جانتے ہیں آج کے دن سے جڑی مکھی گھٹناوں کے بارے میں چھبیس اکٹوبر سال انیس سو سیتالیس کو جمہور کشمیر بھارت گنڈا جی کا حصہ بنا اکٹوبر انیس سو سیتالیس میں ہوئے بھارت پاکستان یدھے کے سماپتے کے پار جمہور کشمیر راج کو آپچاری گروپ سے بھارت میں ملا لیا گیا اسی دن راجہ حریس سنگھ نے اس تھیتیوں کو دیکھتے ہوئے راج کے بھارت میں بلے کے لیے ایک قانونی دستاویز پر ہستاکشر کیے اس دستاویز کو انسٹرمنٹ آف ایکسیشن کہا گیا انہوں نے اس دستاویز پر بھارتی سوطانترتا قانون 1947 کے تہت ہستاکشر کیے اور انتتا اس پر ہستاکشر کرتے ہی راجہ حریس سنگھ جمہور کشمیر کو بھارت کے پروہتو والا راج جمانے پر سہمت ہو گئے 26 اکٹوبر سال 1890 کو گانیش شنکر ودھیارتی کا چنم اترپردیش کے علاہبات یعنی آج کے پریاغراج میں ہوا وہی بھارتی اتحاس کے ایک سمیدن شیل پترکار ہونے کے ساتھ ہی سچے دیش بھکت سماس سے بھی سوطانترتا سنگرام کے سکری کارکرتا بھی تھے انہوں نے اپنی لیکھنی کے ذریعے انگریزوں کے خلاپ اپنی آواز بلند کی پترکاریتا کے کریر کے دوران انہوں نے پترکا پرطاپ کی ستھاپنا کی انہیں ہندی پترکاریتا کا پرموک ستھاپنا مانا جاتا ہے گانیش شنکر ودھیارتی نے کرشاہ زمیدار پونجیپتی اور اچھے جاتی کے خلاپ ہمیشہ اپنے آواز اٹھائی گانیش شنکر ودھیارتی پترکاریتا جگت کا ایک ایسا نام تھا جن کی لیکھنی سے برٹش سرکار بھی ڈرتی تھی اور آج ہندی ساتھ سمندر پار وشش کارکموں کی شعبہ بڑھا رہی ہے ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا کرکستان میں آج جیتر شنگائی کارپریشن اورگنائزیشن کے اتخارٹن میں جس کی شروعات ہندی گانوں کی سندر پرستوطی سے ہوئی آپ آنند اٹھائیے اس پرستوطی کا مجھے دیجئے آگیا لیکن بنی رہی سنسٹیوی کے ساتھ نمسکار موسیقی 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 موسیقی